اپیر لہوائی جاس کو لیتا جو کک پیک کی بات ہو رہی ہے جس کو راہل گانڈی نے لگے سمیتا بتایا ابھی فرانس کی سرکار نے اس پر نیا ایک جانچ پیٹھا دی رہے اور کانگریس پارٹی یہاں پر جی بی سی کی مانگ کر رہی ہے آپ کیا کہیں دیکھئے ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ نشچت روپ سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں بول سکتے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں آ چکا ہے لیکن سپریم کورٹ کے سامنے جو تتھے رکھے جاتے ہیں اس کے آدھار پر فیصلہ ہوتا ہے کوئی بھی نیا ایالے ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو پورے سچ پورے تتھے نیا ایالے کے سامنے توڑ مرون کے رکھے گئے یہاں تک کی پی اے سی کی کمیٹی کی نپورٹ کا جو حوالہ نیا ایالے کے سامنے دیا گیا وہ بھی گلت دیا گیا تھا اس کی بھی جانکاری گلت دی گئی تو منگڑن طریقے سے رافیل کے معاملے میں کیندر سرکار نے اپنی ریپورٹ تیار کی اور اس ریپورٹ کے آدھار پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا میں اس پر کوئی ٹک پڑی نہیں کرنا چاہوں گا لیکن ایک سوال جرور اٹھتا ہے اور بار بار اٹھتا ہے کہ پانچ سو کرون کا جہاج سولہ سو کرون میں کیوں خریدا گیا اس کا جواب آس تک بھارتی جنتہ پارٹی اور نرندر موڈی جی اور ان کی سرکار نے دیا اور میں خود یاچکہ کرتا تھا اس معاملے میں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں تو اس لیے تین گناہ زیادہ دام میں جہاج خریدے گئے یہ تو ایک سچ ہے اس کو لے کے فرانس میں بھی تمام سوال اٹھے اور وہاں بھی تمام کھلاسے ہوئے لیکن اس کو اگنور کیا گیا سرکار کی اپنی ایکائیوں کو ایچ ایل جیسی ایکائی کو نظر انداج کر کے دلالی اور بھرستچار کرنے کے ادیسے سے اگر کوئی خرید ہوئی ہے تو اس پر سوال ضرور اٹھے گا جی پی سی کوئی راستہ نکلے گا آپ کو لگتا ہے اب تو سرکار دوسری مدرہ میں چلی گئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ جی پی سی کوئی بنانے والے ہیں وہ مانگ کرنا کسی بھی راجنیتک دل کا دھرم ہے تو وہ مانگ کر سکتے ہیں لیکن ایسی سرکار سے آپ بار بار مانگ کرتے رہی ہیں آپ کی بات خالی ہی ہونی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے جی پی سی بنانے والے نہیں